السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مرد اس سے بچنے کے لئے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ورحیم ہے بھائیوں دوستوں بزرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بہنوں یہ صبح کا دس بجے کا بیان سیکھنے اور سکھانے کا سیکھتے رہو دنیا کو سکھاتے رہو یہاں بھی خوشحال رہو مرنے کے بعد جنت میں بھی خوشحال رہو دوستو بھائیوں آج انار کے بارے میں یہ ایک انار سو بیمار سو بیماری کو دفع کرنے والا یہ انار اور آپ کے کٹنیا لیور ہمیشہ محفوظ رہنا ہے تو ہر دن ایک انار کھاؤ اور دو نارنگیاں کھاؤ سنترے دا کالا نمک دا کالی مرچی ڈال کو کھانا اور ایک انار کھانا اس میں بھی تھوڑا کالی مرچی کالا نمک ڈال کے کھاؤ تمہارا خون پاک اور صاف رہے گا اور ہمیشہ خوبصورت تندرست بن کے رہو گے خود بھی کھاؤ ماں باپ کو کھلاو بیوی بچوں کو کھلاو اللہ دولت دیتا ہے کھانے کے لیے کھلانے کے لیے کنجوس بخیل بن کو جمعنے کے لیے نہیں کنجوس بخیل بن کو جمعایا تو یاد رکھو مرنے کے ٹمپو دولت ساتھ تو لے جاتے نہیں مگر ہیسو بھی گواں لے جاتیں ہاتھاں پاؤں گواں لے دیں اور یاد رکھو جو کنجوس بخیل کی کمائی ہسپیٹلوں میں ایشنوں میں کوٹوں میں لائروں میں چلے آ دی اس کے لیے سے کنجوس بخیل نہ بنو خود بھی کھاؤ اور ان کو کھلاو اور بے فضول خرچ نہ کرو بے فضول خرچ کرو گے تو شیطان کے بھائی بن کے جہنم کو جاؤ گے اسی لیے اللہ قرآن میں فرمایا اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ كَانُوا يَخْوَانَ الشَّيَاتِينَ بے جا فضول خرچ کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے کَانَ شَيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہوتا ہے ویسا انسان بھی رب کا ناشکرہ ہوگا شیطان کے ساتھ جہنم میں دال کو بھرتا اللہ اب انسان ناشکرہ کئیسا ہوتا ہے گیارہ مہینے بے جا فضول خوب خرچ کرتا ہے بار بار چھا پینا بیڈیاں سگریٹا مارنا گھٹکے کھانا شراب برینڈی دارو پینا ایسا کرکو بے جا فضول خرچ کرکو اپنے پارٹسان بھی خراب کر لیتا ہے اور کیانسر کٹیاں خراب لیور خراب کر لے کو گھور گھور کو مرتا ہے مر کو جہنم کو جاتا ہے اس کے حال سے یہ برے چیزان سے توبہ کرنا مرنے سے پہلے اور صحت کو بنانا صحت کو بنانا تو اللہ کے نیامتاں استعمال کرنا میرے دوستو بھائیوں اور کیا کھانا کیا پینا کیسا کھانا سکھنا چھوٹے بن کو سکھو بڑے بن کو دنیا کو سکھاؤ سکھنے کے ٹیمپو بڑے بنو نوکو سکھنے کے ٹیمپو چھوٹے بننا اور سکھانے کے ٹیمپو بڑے بننا سکھانے کے ٹیمپو بڑے بننا اور سکھنے کے ٹیمپو چھوٹے بننا کیونکہ بہت سے عدبیاں کی بیمار ہی رہتی ہے سکھنے کے ٹیمپو آڑی ٹانگ مارتی ہم نہ بھی بھوت معلوم ہمیں بھی معلوم کریں گے بلکو آج ہی ٹانگمار کو سکنے سے محروم ہو جاتی اس لئے سکنے کے ٹیمپو بڑے بننے جاؤ نوگو سکنے کے ٹیمپو چھوٹے بنو اور سکانے کے ٹیمپو بڑے بنو اللہ کے سوا کسی کو ڈر ہو نوگو میرے دوستوں بھائیوں کیونکہ ایک بہت بڑے عالم اپنے آپ کو ہم بہت بڑا بہت بڑا عالم سمجھتے تھے ایک جنگل میں جاتے جاتے ہیں بہت پیاس لگی شدت کی دھوپتی ایک بکرے چلانے والا جامون کے جھاڑ کے پر بیٹا تھا اب جاتے جاتے بڑے عالم صاحب کیا بولے اے بکرے چرو جامونہ دالبہ بہت گرمی ہے کھانے کے واس دیکھ جھاڑ کے اوپر سے پوچھا ہم نے بکرے چلانے والا گرم ہونا کی تھنڈے ہونا حضرت گیا تھنڈے ہی تو دیکھ کو ڈال گئے ڈھالی ہلایا جامونہ پڑے اور پورا مٹی میں پڑے اٹھا کو پھوک رہی ہیں تو جھاڑ کے اوپر سے پوچھا حضرت گرم ہی گیا ہاتھاں جل رہی جا گیا جب بولے سکے سو مٹھی ہوتا سکنا سو پوری مٹھی ہوتا جو آنا انہیں ہمیشہ فنا بول لے کو کہے حضرت ایسا اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے تو اللہ اسے سب کے سامنے بڑا بنا کو بتاتا ہے نہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھے اللہ سب کے سامنے زلیل کر دالتا اسے یہ اللہ کا خانون ہے میرے دوست و بھائیوں اس کے آسے سیکھو اوروں کو سیکھاؤ تو اللہ خوران میں فرماتا ہے سب بھی حصمہ ربی کل آلہ بھئے میرے بندے تذبی کے ساتھ جی لے یعنی اللہ کی تعریف کے ساتھ جی لے سب بھی حصمہ ربی کل آلہ اللہ ذی خلقہ فسوہ کس کی تذبی کرنا اس آلی شان پاک پروردگار کی جس نے ماں کی پیٹ میں نو مہینے تیار کیا اور کائنات کی ہر چیز کو بنایا اللہ ذی خلقہ فسوہ اور اس اس کی فطرت اس کے اندر رکھ دا لیا اللہ اس اس کی تقدیر بنایا انار کی تقدیر کیا آپ کا خون پاک کرنے کی اور آپ کو خوبصورت بنانے کی اس کی تقدیر اور یہ نارنگی کی تقدیر کیا ہے تمہارے کٹنیا لیور کو حفاظت کرنے کی ایسا اس اس کے اندر وہ خوبیاں رکھ دیا اللہ اللہ ذی خلقہ فسوہ اور انسان کو بھی بناتا بناتا کسی کسی کو دیوانہ بنایا کسی کو مکہ کسی کو بوڑا کی بنایا آنک والے آنک کی خدر کرنے اور بوڑے کان کی خدر کرنے مکے مو کی خدر کرنے زبان کی خدر کرنے میرے دوستوں بھائیوں تو اللہ رب العزت ماں کی پیٹ میں نو مہینے تیار کریا بندے کو اور ماں کی پیٹ میں آنک دیا کیا واسطے دیا دنیا میں جاکو میری مرضی سے دیکھتا ہے یا خود کی مرضی سے دیکھتا ہے اللہ کی مرضی سے دیکھنے لگا تو عبادت کے ساتھ جی رہا ہے خود کی مرضی سے استعمال کرنے لگا یعنی یہ آنک سے دوسروں کو ڈرا لے کو یہ آنک سے دوسروں کو تکلیب دے لے کو یہ آنک سے دوسروں کو پریشان کر لے کو رہا وہ آنک دوزخ کو لے کو جاتا ہے زبان دیا اللہ ماں کی پیٹ میں زبان کئی کو دیا لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے یہ زبان سے ذائخہ چاکنے یہ زبان سے لوگوں کا دل جیتنے میرے دوستوں اللہ جس انسان سے جس انسان کے پر غصہ کرتا ہے اس کی آواز کو چھنا لیتا ہے اس کے سننے کو چھنا لیتا ہے اس کے دیکھنے کو چھنا لیتا ہے یہ اللہ کے غصے کی نشانی تو اللہ کو منع لینا اللہ کو منع لیا اللہ بڑھاتے رہتا ہے اور اکڑ کو اللہ کو نارس کر لیا اللہ چھنا لیتے رہتا ہے اسی لئے قرآن میں اللہ فرمایا فَذَكِّرْ اِنَّ فَاتِي ذِكْرَ میری ذکر وہاں کرتے رہو جہاں لوگوں کو سننے کی چاہت ہے اللہ کی ذکر ارمان سے سن رہی ہیں ان کو سناؤ سید ذکر امیق شا اور میری ذکر وہی لوگ سنتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے اللہ کی محبت ہے سید ذکر امیق شا وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْخَ الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَةِ اور جو انکار کرتی ہیں قرآن اور حدیث کو قرآن اور صحیح حدیث کو انکار کرتی ہیں اللہ رسول کی بات کو انکار کرتی ہیں ان کے پیچھے نہ پڑو ان کو زبردستی سے نہ سناو ہمارے حوالے کر دو ان کو اور ہم ایک دن کو جہنم کے حوالے کریں گے سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحَيَا نہ وہاں ان کو زندگی ملے گی نہ موت ملے گی رویں گے چلائیں گے اے اللہ یہ سروشکتی پرمیشفر ہمیں دنیا میں بھیج اب دنیا میں جا کر تیری مرضی سے جائیں گے تیرا مال تیری محبت میں لٹائیں گے اور چھوٹے بن کے جیئیں گے اور لوگوں کو تیرے بارے میں پہچان کرائیں گے ہمیں دنیا میں بھیج پھر ان سے کہا جائے گا کیا تمہیں کوئی سمجھانے والے نہیں آئے تھے سمجھاتے تو تھے ہم ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے چھوڑ دیتے کیونکہ ہمنا ایمان یقین نہیں تھا اب ہمنا ایمان یقین آ گیا اب ہمیں دنیا میں بھیج پھر کہا جائے گا دنیا چھوڑنے کے بعد پھر دنیا میں جانے کا نہیں ہے اب کیا کریں گے چلو جہنم میں چلو مار مار کے جہنم میں داخل کریں گے سم لا یموت فیہا ولا یحیاء ان بدنصیبوں کو نہ زندگی ملے گی نہ موت ملے گی پھر کہا جائے گا اے اللہ جیسا دنیا میں ہمیں تو موت دے دیا تھا ایسے یہاں بھی موت دے دے ہمیں مار دے مٹا دے تو کہا جائے گا یہاں تو موت کے پیچھے موت آتی رہے گی موتوں کے پیچھے موت یہاں تمہیں نہ زندگی نہ موت یہاں تو ہمیشہ عذاب میں رہنا ہے اسی لئے کہا گیا تھا خَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا کامیاب ہوا وہ انسان کس نے اللہ کی ذکر سے اپنے دل کو پاک کر لیا کیونکہ دل پاک رہا تو اچھے اللہ پاک کی محبت دل میں آتی سو دل غلیظ رہا تو گندیاں کی محبت دل میں آتی ہے پاک اللہ کی محبت دل میں نہیں آتی دل گندہ رہا تو گندیاں کی تعریف کرتے رہتا ہے کیونکہ انسان گندہ اللہ پاک کیونکہ انسان گندگی میں نومین رہتا ہے گندی جگہ سے آتا ہے پھر گندی جگہ چلے آتا ہے مٹی کے حوالے بلکہ اللہ پاک ہے میرے دوستو بھائیوں اس لئے اللہ پاک کی محبت دل میں آنا ہے خوران پاک کی محبت دل میں آنا ہے تو دل کو پاک کرنا ہے کامیاب ہوا وہ انسان جو دل پاک کر لیا وَدَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا اور پانچ وقتہ نماز خائم کر لیا وقت وقت کے پرسر جھکانے لگا بَلْتُوْسِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا یہ دنیا کو ٹمپروری سمجھنے لگا وَالْآخِرَتُ قَيْرُونَ وَابْخَا آخرت کا گھر پرمینڈ گھر وَالْآخِرَتُ قَيْرُونَ وَبْخَا اِنَّهَا ذَالَ فِي الصُحْفِ الْأُولَى صُحْفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى یہ تعلیم آخر گرند خوران کی ہی نہیں اس سے پہلے عبراہیم اور موسیٰ کے اوپر جو صحیفیں نازل ہوئے تھے وہ صحیفوں میں بھی یہی تعلیم تھی اللہ کی پہچان تھی یہ ایک پربو عشور کی پہچان تھی میرے دوستوں بھائیوں اللہ ہر خوم کے پاس کتاب کو بھی دیا پیغمبر کو بھی دیا اور لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لئے اور سناتن دھرم میں آخر آخر گرند خوران میں دو میں بھی اللہ کی پہچان ہی ہے سناتن دھرم بھی اللہ کا ہی دین ہے اور اسلام بھی اللہ کا ہی دین ہے جو اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور جو فرخے میں بڑ جاتا ہے وہ اللہ کے دین سے کٹ جاتا ہے اس لئے فرخوں سے بچو امت بن کے رہو امت کی پہچان کیا امت کا کام کیا اللہ فرمایا کنتم خیر امت تم خیر والی امت ہو اخرجت لنناس تم سارے انسانوں کو ایک اللہ ایک پر پوئی ایک پرمیشور کی پہچان کراؤجے اخرجت لنناس اچھائی کو پھیلاوگے یعنی پریتی پریمہ محبت کرونے دیا احسان رحم و کرم اس میں اسے پھیلاوگے وَتَنْ هَوْنَا عَنِلْ مُنْكَر مُنْكَر چیزوں سے خود بچوگے دوسروں کو بھی بچاؤگے مُنْكَر چیز کیا ہیں تاسب غرور تکبری حسد حوص بدگمانی ان چیزوں سے خود بچنا عوروں کو بھی بچانا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بِنَا دیکھے اللہ کو ڈرنا بِنَا دیکھے اللہ سے محبت کرنا اس اللہ کی پہچان دنیا کو کرانا اللہ کی پہچان کیسا کرانا ویت کو بھی سکنا قرآن کو بھی سکنا ویت میں کیا ہے عَدَلُوْبَ نِشَدْ دَمْوَاقِ شَامَ اللہ جو وعدہ کرتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے یہ سناتن دھرم وید ہے اللہ کہاں رہتا ہے اشمالم ساتھویں آسمان پر پہاڑ میں پتھر میں انسان میں جانور میں اللہ نہیں رہتا مٹی میں پتھر میں اللہ نہیں رہتا اللہ ساتھویں آسمان پر ہوتا ہے اشمالم اللہ مطرہ اس کا کوئی دوست نہیں یعنی اس کے جیسا اس کا کوئی پارٹنر نہیں یعنی اس کا کوئی پارٹنر نہیں اس کے برابر کوئی نہیں کیونکہ اللہ عزت دینے کے لئے کہتا ہے آخر گرند خوران میں میرا چہتا بندہ جو بنا دیکھیں مجھے ڈرتا ہے بنا دیکھیں میری محبت دل میں رکھتا ہے وہ میرا دوست بول کر اللہ عزت دے رہے میرے دوستوں اشمالم اللہ مطرہ ورن راجہ دیویان ایدت وہ یکی راجہ ہمیشہ خائم دائم رہنے والا باخر کے سب مرنے والے مرنے والے خدا ہو سکتے نہیں جو مرتی انہوں خدا نہیں جو پیدا ہوتی انہوں خدا نہیں جو جورو بچے رکھتی انہوں خدا نہیں میرے دوستوں بھائیوں وہ پربو عشور کو جورو بچے نہیں وہ پربو عشور پیدا نہیں ہوتا وہ پربو عشور مرتا نہیں وہ صدا ہمیشہ خائم رہنے والا اللہ اللہ راجہ گھنگرد دو ساتھویں آسمان پر رہنے کے بوجود بھی ہر چیز کچھ چلا رہا ہے یہ چاند سورج یہ ہوا پانی یہ زندگی اور موت یہ سب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اللہ لے راجہ گھنہ گھردہ دو ورن منتر آجیش کاما ہو جاؤ کو تو ہو جاتا ہے ہو جاؤ کو تو ہو جاتا ہے انہیں جھوٹ بولکو کسی کی مدد لیکو کوئی کام نہیں کرتا انہیں جھوٹ بولتا بھی نہیں کسی سے مدد لیتا بھی نہیں ہو جاؤ کو تو ہو جاتا ہے اللہ کون ہے نورو علا نور اللہ کو دیکھنے کی طاقت کسی آنکھ میں نہیں اللہ پوری مخلوق کو دیکھتا ہے مچھر سے مکھی سے پکڑ گو چونٹی سے پکڑ گو ہاتھی کو تک اللہ دیکھتا ہے سارے انسانوں کو اللہ دیکھتا ہے سارے انسانوں کی بات سنتا ہے سارے جانوروں کی بات سنتا ہے تو ہوتار مندرا ہوتار مندرا مہا سرندرا اللہ لیتی علام اسے معلوم نہیں تو کوئی جگہ باقی نہیں سرواج یعنی ہر جگہ کا علم رکھنے والا یہاں تک کہ ماں کی پیٹ میں کون ہے وہ بھی جانتا ہے یعنی ماں کی پیٹ میں ماں باپ کے ماں باپ کا نام روشن کرنے والا بندرا ہے یا ماں باپ کا نام مٹی میں ملانے والا بندرا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم کیونکہ اللہ اندر اللہ ہی بناتا ہے میرے دوستوں بھائیوں اللہ کو ماں باپ نہیں اللہ کو بیوی بچے نہیں جسے ماں باپ ہیں جسے بیوی بچے ہیں وہ اللہ نہیں اللہ بھوگا میکم یہ ساری کائنات کا مالک واحد اللہ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ادی اللہ بھوگا نیواتکم ایک دن سب کو فنا کر دے گا سارے جانوروں کو مٹی کر دے گا کوئی جانور کو حساب کتاب نہیں ہے کسی جانور کو سورگ نرگ نہیں ہے ہر جانور کو مٹی بنائے گا اور انسانوں کو اٹھائے گا جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں جتنے انسان مرے ہیں ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب کو اٹھائے گا سب کا حساب و کتاب لے گا اور جو بنا دیکھے ایمان اور اقین کے ساتھ رہیں گے ان کو جنت میں داخل کرے گا جو ایمان اقین سے خالی رہیں گے بے ایمان کافر بن کے رہیں گے ان کو جہنم میں دال کے بھرے گا اللہ مہامدہ کبہ مسیح آخر میں ایک محمد آئے گا رحمت العالمین بن کے آئے گا لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائے گا اللہ کی پہچان کیسا کرائے گا یا ایوہ الناسو بدو اے انسانو اللہ کی عبادت کے ساتھ جیو ربکم اللذی و اللہ کون ہے تمہارا رب ہے تمہارا پیدا کرنے والا تمہارا ماں کی پیٹوں میں بنانے والا ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم تم نہ تمہارے باپ داداؤں کو بنانے والا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دَرُوْسَ اللَّهُ سَي اس طرح وہ اللہ کی پہچان کرائے گا میرے دوستو بھائیوں جو بھی آخر محمد پر آخر نبی پر ایمان لائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خرار کرتے ہوئے دنیا چھوڑیں گے اللہ ان کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں بادشاہ بنا کے داخل کرے گا میرے دوستو بھائیوں انشاءاللہ باغ سلامت ہے پھول کھلتے رہیں گے آپ کی میری زندگی سلامت ہے پھر ملتے رہیں گے یہ انار ہر دن کھاتے رہو اور نارنگی ہر دن کھاتے رہو ہمیشہ تندرست رہو گے خوبصورت رہو گے دوستو مجھے بات کرنا ہے تو شام کچھ سات بجے سے نو بجے تک تین تین لازیاں کا ٹیم رہتا ہے ریکارڈنگ کے ساتھ بات کرو کیا کھے تو پیے تو بیماریاں نہیں پکڑتے بتاتے رہے تو ریکارڈنگ کر لیو اور معلومات کر لینے کے رہا تو 98834533 اس سے معلومات کر لیو اور مجھے مل لے کر رہا تو ایک تاریخ سے پندرہ تاریخ تک کرنا تک شیموگا اشوک نگر سوین کی رات چھانے لی رہا بس مڑنا کی دکان کے سامنے فون کرکو نام لکھاکو آنا اور جو بھی آتیں کھاکو نہیں آنا کھانا ریڈی tenha ہے ناشٹہ کھانا تیار رہتا ہے کھالے کو سکھلے کو جانا کھلانے بھی پیسے نہیں سکھانے بھی پیسے نہیں اور یاد رکھو خالی کلون جی کے کشائے کے پیسے تیرہ سو روپائے میں ایک پیاک ملتا ہے ایک مہینے کا لے کے پی لے تو ایک مہینے میں آپ کی بیماری ختم نئی بیماری رہی ایک مہینے میں ختم پانچ دس سال کی بیماری ہے کون سی تو بیماری رہندے شگر بی پی گیس ٹربل ہارٹ ٹربل کیانسر کٹنیاں فیل کون سی تو بیماری رہندے چار مہینے میں انشاءاللہ ختم ہوا تھی انشاءاللہ آ کے لے کے جاؤ اور سیریس پیشن ناکو لاؤنوں کو ناک میں موہ میں پائی پان دیکھو امبولیس مدالنے کا آؤنوں کو اور جو ہے دودھ پینے کے بچھان کو بھی لاؤنوں کو ہاسپیٹل کو لے جاؤ ہاسپیٹل باوہ آئی رو دیک اممہ باوہ بھی ہونا اممہ بھی ہونا اور یہاں رشوت لنچا پوچھنا ہونے کو رشوت لنچا پوچھنا ہے تو آتے آتے چاکشنٹوں کو مرتی نہیں جاتے جاتے آکشنٹوں کو مرتی نہیں تو ہاتھ اٹاکا کو مرتی نہیں تو کیانسرہ کو مرتی نہیں تو لقوہ مار کو مرتی کہاں کر بھلا ہوگا بھلا انت بھلے کا بھلا کیا برا ہوتا ہے برا انت برے کا برا کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دینا سپورٹ کرنا اسے ڈرانا دھمکانا اور کریں گے اسے ٹینچن دیں گے زلیل موت مر کو کتے کی موت مر کو جہنم کو جیں گے انشاءاللہ توبہ کرو مردے سے پہلے روڑی شکشن سے توبہ کرو اللہ والے بن کو مرو اللہ والے بن کو مرے تو جنت میں بادشا بن کو جاتی نہیں روڑیاں بن کو مرے تو جہنم کو جاتی کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے ایسے ویسے کئیسے کئیسے ہو گئے ستر ستر اڑی کے روڑیاں مٹی میں جاکو سو گئے پورے ہنڈیاں کو پھوڑے ترکہ پھوڑ دالے فرشتے اب ہمیں پانچ اڑی کے ساڑے پانچ اڑی کے کیار اڑیاں بنیں گے مرنے سوہلے توبہ کرو اللہ والے بنو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ